چیرمین تحریک انصاف کے جانب سے کیا اس پر حکمت عملی اپنائی جاتی ہے بلکہ کیونکہ کہا جارہا ہے کہ اپیل کے لیے انہوں نے اندر خاندی جاتی ہے بلکہ کیونکہ لہور ہائی کوٹ سے انہوں نے رجوع کر لیا اور اس کے بعد اب اسلام آباد کے اندر لیگل ٹیم ان کی کیا حکمت عملی اختیار کرتی ہے اس پر تفصیلات جانیں گے اور آج جیسا کہ ایک بڑی پیشرف سامنے آئی کہ چیرمین پی ٹی آئی کو ایک لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا اور ان کو تین سال قید کی سزا سنائی گئی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ چھے ماہ مزید قید ہو سکتی ہے اگر جرمانہ ان کے جانب سے نہ ادا کیا گیا جج ہمائیو دلاور نے یہ محفوظ فیصلہ سنایا فیصلے میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ملزم پر الزام ثابت ہو چکا ہے جھوٹا بیانے ہلفی ان کے جانب سے جمع کروایا گیا ہے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ چیرمین پی ٹی آئی نے قومی خزانے سے کیے گئے تحائف کا غلط فائدہ اٹھایا درخواست قابل استماعات ہونے پر کوئی دلائل نہیں دیئے گے اور اس پر بہت آج تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا کہ آخر وہ پیش کیوں نہیں ہوئے جب ان کو وہاں پر طلب کیا گیا ان کے جانب سے وہاں پر پیشی جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آئے ٹھیک ہے زہیب حسن قازمی سے مزید تفصیلات لے لیتے ہیں زہیب کہیے گا یہاں پر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ بلکل اس وقت تحریک انصاف کے چیرمین کی رہائشگاہ کی طرف آپ دیکھیں کچھ کچھ ہیں وہ یہاں پر ہے لیکن یہ درجن پر مقلاہ ہے جو تحریک انصاف کے چیرمین کے رہائشگاہ کے اندر بھی موجود ہیں ٹھیک ہے زہیب ہمیں لاہور کی صورتحال کے حوالے سے بتا رہے ہیں زہیب کہیے گا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں زہیب کیا صورتحال ہے یہاں پر گرفتاری کے وقت کسی قسم کے مضاحمت نہیں دیکھی گئے کہ ہم تقابلی جائزہ لیں تو ماضی میں اور اب میں کیا فرق تھا بلکل اگر گرفتاری کی بات کی جائے تو تحریک انصاف کے چیرمین کو جب گرفتاری کے لیے یہاں پر پولیس آئی تھی تو پہلے کی طرح مضاحمت کا سامنا بلکل نہیں کرنا پڑا بڑی زیادہ میں پنجاب پولیس کے حلکار یہاں پر آئے تھے اور جو تحریک انصاف کے چیرمین کے رہائے گاہ کی طرف جاتی ہے جب یہ وقعہ جو ہے ان کی رہائے گاہ سے باہر آتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں تو کسی قسم کی بھی مضاحمت جو ہے وہ گرفتاری کے وقت نہیں کی گئی جیسے ہی پولیس یہاں پر آئی یہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے ایکشن میں تحریک انصاف کے چیرمین کو گرفتار کر کے کنال روڈ جو ہے وہ ائرپورٹ کی طرف لے جایا گیا اور اگر گرفتاری کے وقت سے پہلے پانچ دس منٹ پہلے جو ہے کنال روڈ دھرمپورہ اتنا سے بند کر دیا گیا تھا اور ٹریفک کی ایک دم سے روانی جو ہے ساتھوں کا شکار ہوئی تھی تاہم گرفتاری کے بعد جب تحریک انصاف کے چیرمین کو یہاں سے لے جایا گیا تو اس کے تقریباً دس منٹ سے پانچ منٹ کے بعد ٹریفک کو دوبارہ بحال فوری طور پر بحال کیا گیا اور اس کے بعد اب تک کنال روڈ پر ٹریفک کی روانی جو ہے وہ اپنی روٹین کے مطابق جاری ہے اور مضاحمت کی بات اگر کی جائے تو اب تک یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا حرص میں سابق کوئی کارکن جو ہے دیکھنے میں نظر نہیں آیا کوئی جھنڈا کوئی نارے بازی ہے کسی زہیب ہمیں لہور کی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے اس وقت زمان پارک میں موجود ہیں وہاں ان کے حوالے سے کہ بتانا یہ ہے کہ یہاں پر صورتحال بلکل پر آمن ہے